سبسکرائب میرے چینل امبی نیوز پیزنٹی اور پرس دیل آئیکن تو نیور میسے ویڈیو فرام آور چینل سبسکرائب میرے چینل امبی نیوز پیزنٹنگ چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جوتیادی سندھیا کے کانگریس پارٹی چھوڑنے کے بعد آپ سونیا گاندھی نے کیا بڑا فیصلہ لیا ہے تو دوستو پوری خبر جاننے کے لیے ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھیں اور اگر آپ جوتیادی سندھیا کو ایک اچھا راجنی تا مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں اور راجنی سے جوڑی حرب ڈیٹ کے لیے چینل کو س دیکھیں پوری خبر دوستو قریب 18 سال سے کانگریس پارٹی میں رہ رہے کانگریس کے دگھڑنے تا جوتیادی سندھیا نے منگلوار کو پارٹی چھوڑ کر کانگریس ادھش سونیا گاندھی کو اپنا استحفہ سانت دیا اس کے بعد بدوار کو جوتیادی سندھیا نے بھارتی جندہ پارٹی میں صدیتہ گران کر لی ہے جوتیادی سندھیا سے ملے اس جھٹکے کے بعد سونیا گاندھی کی کارکاری ادھش سونیا گاندھی نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے بڑا آدھش جاری کر د کیا ہے کانگریس سے استحفہ دینے کے بعد بدوار کو جوتیادی سندھیا نے کانگریس پارٹی میں جم کر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی وہاں نہیں رہ گئی ہے جو پہلے ہوا کہتی تھی کانگریس میں رہ کر جن سیوہ کرنا سنبھاؤ نہیں تھا اس کے علاوہ سندھیا نے کملنا سرکار پر تبادلہ ادھش چلانے کا آروپ لگایا ہے آپ کو بتا دیں گے سندھیا کی ناراضگی کی وجہ سے انہیں مدھ پردیس کا مکہ منتری نہیں بنایا گیا تھا مکہ منتری نہ بنایا جانے کے بعد وہ جو پردیس ادھش کیا پت سمالنا چاہتے تھے اس بات کو بھی سونیہ گاندھ نے نہیں مانا جوتیادی سندھیا کے اس تھیپے کے بعد سونیہ گاندھ نے دلی اور کرناٹک کے پردیس ادھشوں کو لے کر بڑا آدھش دیا ہے سندھیا کے جاتے ہی انہوں نے دونوں پردیس ادھشتوں کو تائنات کرنے کا آدھیس دیا اس آدھیس کے بعد دلی میں کانگریس پردیس ادھش کے روپ میں انیل چوہدری اور کرناٹک میں پردیس ادھہچ کے روپ میں ڈی کے کمار کو نکت کیا گیا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے جو تیادی سندھیا کے پارٹی اس ٹھے پر سے کانگریس پارٹی کو بڑا سبق مل سکتا ہے یا نہیں آپ اپنی رائے ہمیں نیکے کمنٹ سکسن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند رائے سے لائک کر دیں سیئر کر دیں اور رائے سے جوڑی حرب ایک لیے چائن کو سبسکرائب پر لیں دوستوں آپ کی ویڈیو پس اتنا ہی ملتا ہے نیسے ٹویڈوک ساتھ اب تک لیے نمشکار